دیش میں ان دنوں مدرسوں کے سروے کو لے کر سیاست کرم ہے اس بیچ دارالعلوم نے یوگی سرکار کے فیصلے کا سمرتھن کر سروے پر سیاست کرنے والوں کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے دیش میں چھڑی بحث کے بیچ بھارت نیپال سیما پر اچانک وجود میں آئے مدرسے بھی سوالوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں سوال یہ ہے کہ بھارت اور نیپال کی سرحد پر اچانک ککرمتوں کی طرح اگ آئے مدرسوں کا مقصد کیا ہے کیا واقعی چند سال کے دوران نیپال بورڈر پر مسجدوں اور مدرسوں کی مینارے کھڑی کر دی گئیں اتنے کم وقت میں اتنی مسجدیں اور مدرسے کیسے تعمیر کر لیے گئے کہاں سے پیسہ آتا ہے ان مدرسوں میں کون پڑھتا ہے کون پڑھاتا ہے کون کون یہاں آتا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے انہی سوالوں کا جواب جاننے کے لئے ٹی ویرائن بھارت ورش کی ٹیم نے کراس بورڈر انویسٹیگیشن کیا بورڈر کے اس پار سے لے کر اس پار تک کے حالات دیکھیں اس دوران جو دیکھا جانا اور سمجھا وہ حقیقت کتنی حیران کرنے والی ہے بہت سنسنی خیز جانکاری دیتی ہوئی یہ سوپر ایکسکروزیو رپورٹ دیکھئے یقین مانیے ایک ایک فریم آپ کو حیران کر دے گا اس نے انہیں مدرسے بھی کل رہے ہیں سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ ہے جو کہ اگر بات کریں تو بندے کی پرکریہ میں ہی ابھی ہے یہ ٹھیک نومنس لینڈ کے پیچھے ہی کچھ ہی میٹر کی دوری پر آپ کو آبادی جو ہے وہ دکھ جائے گی طریقے سے نئی نئی بساوٹ جو ہے ان سفید دیواروں کے بار کا سچ اتنا سنسنی خیز ہے جو دو دیشوں کی سرکاروں کو سند کردے گا جو سیکیورٹی اور سسٹم کو ہلا کر رکھ دے گا یقین مانیے ٹی وی نائن بھارت ورش کی یہ پردال آپ کے پیرو تلے زمین خسکا دے گی آپریشن مدرسہ یہ ثابت کردے گا کہ بھارت نیپال بورڈر کے دونوں اور مدرسوں کا مکڑ جال کیسے اجگر کی طرح علاقے کو جکڑتا جا رہا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ نیپال سے لگتی سرحد پر جند برس کے دوران ایک دو نہیں بھلکہ سیکڑوں مدرسے اور مسجدیں تعمیر کردی گئی خوفی ایجنسیوں کے مطابق 2018 سے 2021 کے دوران نیپال بورڈر پر تیزی سے نئے مدرسے اور مسجدیں تیار کردی گئی 2018 میں جہاں سات سو ساٹھ مسجدیں تھی وہیں 2021 میں ایک ہزار ہو گئے 2018 میں 508 مدرسے 2021 آتے آتے پونے سات سو سے زیادہ ہو گئے بہت سمویدن شیل سرحد پر تیزی سے بڑھتے مدرسوں اور مسجدوں سے سرکشہ ایجنسیا ایلرڈ ہے اس لیے جاننا ضروری ہے کہ بورڈر پر مدرسوں مسجدوں کے پھیلتے جال کی حقیقت کیا ہے وہ بھی چند سوالوں کے ساتھ بھارت نیپال بورڈر پر بڑھتے مدرسوں کا سچ کیا ہے کیا واقعی نیپال بورڈر پر تیزی سے نئے مسجدیں بنی ہیں چند مہینے میں 300 سے زیادہ مدرسوں کے پیچھے کون ہے مسجدوں مدرسوں کے لیے کہاں سے ہو رہی ہے فنڈ اتنے سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم نے نیپال بورڈر کا رکھ کیا ہماری منزل تھی دیش کی راجدھانی ڈلی سے قریب 700 کلومیٹر کے فاصلے پر اتر پردیش کا سرحدی زلہ بہرائچ اس وقت میں موجود ہوں بھارت اور نیپال کے بورڈر میں جو کہ بہرائچ جلا پڑتا ہے اور یہ روپڑیا یہاں پر کہہ سکتے ہیں بورڈر ہے بھارت کی سیما سامنے ختم ہو جاتی ہے اور سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو جو آپ کو ریڈ کلر کا گیٹ نظر آ رہا ہے وہ نیپال کا دروازہ ہے ہم مہرائچ بھی تھے سامنے سرحد لیکن یوپی میں جب مدرسوں کے سروے پر سیاست گرم ہے تو نیپال میں داخل ہونے سے پہلے اپنی سرحد میں موجود چند مدرسوں کے بارے میں جاننا مناسب سمجھا شہر کا روپ کیا جو سامنے ترجمانے قرآن مدرسہ نظر آیا کتار میں بیٹھے بچے تعلیم نے رہے تھے سامنے مدرسے میں بڑھانے والے مولانا اسرار تھے سوالوں کا سلسلہ انہی سے شروع کیا اسرار جی کہاں پہ ہم ابھی مدرسہ ترجمان القرآن میں مدرسے کا نام کیا بتا ہے ترجمان القرآن تو ہم دیکھیں آپ کا مدرسہ کس طرح سے چلیے آئی بتاتے ہو چلیے گا تو یہ مدرسہ ہے اور یہاں اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں اور اسرار بھائی میرے ساتھ میں ہیں چلیے اچھا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے مدرسے میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں یہاں ساٹھ سے پیسر لڑکے پڑھتے ہیں جس میں بیس پچیس لڑکے مدرسے میں رہتے ہیں اور واقعی لڑکے محلے کے آتے ہیں وہ بارش کے وجہ ساتھ تو چھٹی خیر جو لڑکے یہاں مقامی ہیں وہ ہیں یہ بتائیے سروے چل رہا ہے آپ کیا کوئی آیا ہے ابھی تک تو نہیں آیا ہے آپ کا مدرسہ جو ریسٹرڈ ہے کیا ہاں ریسٹرڈ تو ہے مانتا ملی ہے نہیں مانتا نہیں ملی ہے تو پھر کیسے چلا دیں گرانٹ کیسے نہیں یہ چندے سے چلتا ہے عوامی چندے سے چلتا ہے اور جو ہے لوگ کچھ ماہانہ پیسے دیتے ہیں سو روپے دو سو روپے مہینے اپنی کیفیسٹی کے ساتھ سے قصبے کے لو اور کچھ ہم رمضان میں چندہ کر لیتے ہیں اسے اپنے بھی ضرورتیں پوری مہینے کا 20-25 ہزار روپے اکٹھا ہو جاتا ہے 20-25 ہزار میں ہو جاتا ہے نہیں اور رمضان میں اکٹھا ہوتا ہے مولانا اس رات نے بتایا کہ مدرسے میں بڑھانے کے لیے سرکاری مدد نہیں ملتی لہٰذا چندے سے کام چلاتے ہیں مولانا اسرار نے دعویٰ کیا کہ مدرسہ ستر کے دشک سے وجود میں ہے لیکن اب تک مانیتا نہیں ملی کیوں نہیں ملی مولانا سے ہی سنی پہلے تو ہم لوگ اتنا ڈبلپ نہیں تھے ادھر مانتا لینے کے لیے چونکہ گورنمنٹ نے بھی بینڈ کر رکھا ہے 2017 سے مدرسہ چلکپ سے رہے مدرسہ تو یہ تقریباً ستر اوستر کے آسپاس ستر پچھتر کے آسپاس سے چلا انیس ستر پچھتر سے اس سے پہلے کیوں نہیں کرائے گا نہیں ریجسٹریشن تو اس کا ہوا تھا انیس سو نبے میں لیکن چونکہ علاقائی لوگ تھے آیا دن کچھ نہ کچھ یہ کمیٹی وہ کمیٹی یہ گئے وہ گئے تو اس لیے اسی مدرسہ صحیح سے چل نہیں پا رہا تھا اب ادھر دن چار سالوں سے تھوڑا سا وہ ہوا بہت سالوں سے مدرسہ تو چل رہا ہے بننا آیا ہے لیکن جیسے کمیٹی چلتا چلاتی تھی مقامی لوگ چلاتے تھے کچھ ہو گیا سال چھے مہینے میں اختلاف ہو گیا تو جو چلانے والے تھے وہ چلے گئے کبھی سال چھے مہینہ بند رہا پھر شروع کیا گیا ایسے اس طرح سے یہ کافی دنوں سے چل رہا تھا ادھر چار چھے سالوں سے ٹھیک سے چل رہا ہے تو اب سروے جب ہوگا مدرسوں میں عام طور پر دینی تعلیم کی روایت رہی ہے لیکن موجودہ طور میں آدھونک شکشہ پر بھی زور ہے ہمیں بتایا گیا کہ مدرسے میں بچوں کو ہندی اور انگریزی پڑھانے کے لیے الگ سے ٹیچر ہے لہٰذا مولانا اسرار سے اجازت لے کر ہم نے بچوں سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا ابھی کیا پڑھ رہے ہیں بچے یہ سوک تو یہ آربی کی پڑھائیو پڑھ رہے ہیں کون ہے ہمارے دیش کے پردار مطریب مائنیم راشت پتی کا نام پتہ ہے راشت پتہ مہتمہ گاندھی راشت پتی راشت پتی پریزیڈنٹ نہیں پتہ یو پی کے مقی مطریب پریزیڈنٹ یوگی تیندن یوگی تیندن یوگی تیندن خیمنتری کون ہے موڈی سوال جواب کی سلسلے سے ساف ہو چکا تھا کہ دینی تعلیم میں بچے بھلے ہی اول ہو لیکن دنیا کی تعلیم سے کئی بچے انجان ہیں سرکار کے سروے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ہی بچوں کو نیپال سے لگتی شرط میں کس طرح لگتار نئی بستیاں بسائی جا رہی ہیں جو بورڈر ہے بھارت اور نیپال کا اس کی دوری جو ہے ایک کلومیٹر دکھی دوری بھی نہیں ہوگی اور یہاں پر دیکھیں کہ کس طریقے سے نئی نئی بساوٹ جو ہوتی جا رہی ہے خوشی جرہ دکھائیں کہ کس طریقے سے یہاں پر نئے نئے مخان بن رہے ہیں اور یہاں پر لگتار جو ہے آبادی بڑھ رہی ہے جب آبادی بڑھ رہی ہے تو یہاں پر جو ہے اس حساب سے ان بچوں کی بڑھائی کے لیے مدر سے وہ بڑھ رہے ہیں ساتھی کا دیکھیں گے تو سامنے یدگہ آپ کو نظر آئے گی یہ بارڈر سے آپ سے تصویریں دکھا رہے ہیں محض ایک کلومیٹر کی دوری پر ہی ہے بارڈر سے ممشکل ایک کلومیٹر کا فاصلہ تھا حالات دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بستی کے کئی مکان حال ہی میں تیار ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں سامنے ایٹوں کا ڈھیر نظر آیا تو پتا چلا کہ مدرسے میں نرمار گار یہ چل رہا ہے یہاں پر کیا بن رہا ہے دوست یہاں پر کیا بن رہا ہے یہ کونسی جگہ پر ہم ہے کیا نام ہے مہین پروہ گرام رنجید بوجھا تھانا روپیڑیا میں تھانا روپیڑیا ہے تو یہاں پر کتنے بچے پڑھتے ہیں یہاں سے کم سے کم 60 سے 70 بچے پڑھتے ہیں 20 وقت اور زیادہ ہو سکتے ہیں جو یہ حلہ ہے اس کے وجہ سے بچے نہیں آرہے ہیں اس کے بعد بچے اور بڑھ سکتے ہیں یعنی کی جب سے یہ ہوئے کہ سرکار سروے کرے گی یہ اپنا یوپی گورنمنٹ تب سے بچے کم ہو گیا ہے پہلے کہاں کہاں سے بچے آتے تھے پہلے بہت دور دور سے بچے یہاں پر رکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے کھاتے بھی یہی پہ تھے ابھی ملدب جب یہ حلہ ہوا ہے جب سے بچے رکھنا بند کر دیئے ہیں بچے آ رہے ہیں اور زیادہ آنے کا سمبھانا ہے بھی اسی دوران مدرسے میں پڑھانے والے حافظ پہنچ چکے تھے جنہوں نے بتایا کہ مدرسہ ریجسٹرڈ ہے لیکن سرکار سے کوئی مدد نہیں بلتی ہے لیکن ایک چوکانے والی بات بھی بتائیں وہ یہ کہ مدرسے میں نیپال سے بھی بچے پڑھنے آتے ہیں بچے کافی دور سے آتے تھے اس طرف سے بھی آتے تھے نیپال کے تھے جسے مدن چوک کے تھے جسے جس کے پریوار کے ہاں لوگ بسے ہیں تو بولتے ہیں یہاں بچوں کی اچھی پڑھائی ہوتی ہے تو یہاں بھیج جاتے ہیں اب یہاں بچے ہیں نہیں ورنہ بھی چاہے دیس کے بارے میں ان سے پوچھو چاہے دنیا کے بارے میں ساری چیز ہمارے بچے لانتے ہیں اب تو ایک بھی نہیں آتے ہیں لوگ ڈاؤن سے پہلے سات آٹھ بچے وہاں کے تھے مٹیرہ کے تھے ملیپور سائٹ کے کچھ بچے تھے یہ پورا مدرسہ ایک ٹین شیٹ کے نیچے چل رہا تھا پڑھانے کے لیے یہی جناب ہے اردو سے لے کر انگریزی تک یہی پڑھاتے ہیں کافی دیر تک مدرسے کے حالات جاننے کے بعد ہم آگے پڑھیں ہماری سرحت پر نیپال میں ککر مطے کی طرح اوگائیو مدرسے اور مسجدوں کو لے کر بہت سنسری خیز کھلا سے ہوئے تھے اس لیے ہم نے یوپی کے پوڈر سے ہی نیپال میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا یوپی سے نیپال کی قریب ساڑھے پانچ سو کلومیٹر سرحت لگتی ہے چھے زلوں کشی نگر مہاراج گنچ ستھارت نگر بہرائچ بغرامپور اور شرابستی کی سیمہ نیپال سے سٹی اسی سرحت پر سب سے زیادہ مسجدیں اور مدرسے بنے ہیں نیپال میں تعلیم کے نام پر بن چکے اندھا دھن مدرسوں کی پرطال کے لیے شرابستی بارڈر سے ہم نیپال میں داخل ہو چکے تھے اور بارڈر سے چند میٹر کے فاصلے پر ہی پہلا سبود ساخشات تھا موجود ہیں بھارت اور نیپال کے بارڈر میں شرابستی پر یہ دونوں کو ملکوں کو بانٹنے والا یہ پلر ہے اور یہ جہاں پر ہم کھڑے نومنس لینڈ ہے ایک طرف جہاں ہم کھڑے ہوئے یہ نیپال ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو بھارت کا شہتر کے بارے میں لکھا ہوا یعنے کی اب سے کچھ سیکنڈ پہلے ہم نیپال میں تھے اب آگے بھارت میں نیم یہ ہے کہ یہ نومنس لینڈ ہے تو یہاں پر اگر جو آبادی ہے اس کی بساوٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ٹھیک نومنس لینڈ کے پیچھے ہی کچھ ہی میٹر کی دوری پر آپ کو آبادی جو ہے وہ دکھ جائے گی یعنے کی دھیرے دھیرے اگر بات کریں کیونکہ بھارت اور نیپال کی بیچ کا جو بارڈر ہے یہ اوپن بارڈر ہے اور یہاں پر کوئی فینسنگ نہیں ہے کوئی بیچ میں ایسی دیوار نہیں ہے جو دونوں کو باتے باتتے تو خالی پلر ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نومنس لینڈ پر بھی بڑی تعداد میں جو ہے بساوٹ شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر آبادی بڑھتی جا رہی ہے پچھلے کچھ سال کے دوران بھارت اور نیپال کی سیمہ پر نومنس لینڈ پر اتکرمن کی خبریں سرکھیا بنتی رہی لیکن پہلی بار پوری انسانی بستی ہی نومنس لینڈ کے قریب بسا دی گئی ویسے نومنس لینڈ ہوتا کیا ہے اندر آشتری قانون کے مطابق نومنس لینڈ دو دیشوں کی سیماؤں کے بیچ کا خالی علاقہ ہوتا ہے یہ جگہ کسی بھی دیش کے ادھکار اکشتر میں نہیں ہوتی بھارت اور نیپال کی سیمہ پر دونوں دیشوں کے بیچ اٹھارا اٹھارا گج کے چوڑائی میں چھوڑی گئی جگہ نومنس لینڈ ہے بارڈر پیلر کے دونوں طرف کی دیس فیڈ زمین نومنس لینڈ کے دائرے میں آتی ہے لیکن اس زمین پر بھی آتکرمن ہو چکا ہے یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں قبرستان ہے یہاں پر جبکہ نہیں بننا چاہیے تا سامنے دیکھیں گے تو کسی کی یہ قبر ہو سکتی ہے اور یہ نومنس لینڈ پر ہے جہاں پر نہیں ہونی چاہیے تو نا صرف بستیاں بس رہی ہیں وہاں پر مزارے بن رہی ہیں مزید بن رہی ہیں مدر سے بن رہی ہیں بلکہ قبرستان بھی یہاں پر بنایا جا رہے ہیں تھوڑی دوری پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہے کسی کی قبر جو ہے وہ دکھ سکتی ہے تو کل ملا کے دیکھیں تو بڑی تیجی سے آئی ہے کہنا یہ بھی ہے کہ بہت کم سمیں میں یہ جو آبادی ہے یہ کئی گناہ بڑی ہے کیا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کیا کوئی دیش کیلئے اس سے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے یا پھر اس کے پیچھے کس طریقے سے پرائیوجیت کر کر یہ تمام گتیوی دیکھ کی جارہی ہے نیپال بارڈر پر جس طرح مدرسوں اور مسجدوں کی میناریں تعمیر ہوئی ہیں وہ کسی بڑی سازش کا اشارہ دی رہی ہے نیپال کے روتہٹ پرسہ کپل وستو سنسری اور پارہ جیسے علاقوں میں ایسے مدرسے ہر دوسرے دن کھڑے ہو رہے ہیں نیپال کی کل آبادی دو کروڑ اسی لاکھ کے قریب ہے ان میں سے اسی فیصدی سے زیادہ ہندو ہیں مسلمانوں کی آبادی قریب دس لاکھ ہے یعنی کل آبادی کا چار فیصدی ستانوے پرسن مسلم ترائی کے علاقے میں رہتے ہیں نیپال کے میدانی علاقے کو ترائی کہا جاتا ہے ترائی میں کل ملا کر 22 زلے ہیں اور ہر زلے میں مدرسوں کی کھے بگائی ہیں حالات یہ ہے کہ کئی جگہ تو اتنے لوگ تک نہیں ہیں جس حساب سے مدرسے بنائی گئے ہیں تو پھر ان مدرسوں میں کون تعلیم لیتا ہے اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم نیپال میں داخل ہوئے کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی اس لیے خفیہ کیمرے سے ہی سچائی سامنے لائی جا سکتی تھی کچھے پک کے راستوں سے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم نیپال میں داخل ہوئے تو جو تصویر سامنے تھی اس نے ہر شنکہ آشنکہ کو کلیئر کر دیا اس وقت میں موجود ہوں بھارت اور نیپال کی سیما پر سامنے آپ دیکھیں گے تو نیپال کا یہاں پر یہ مایسٹرون لگا ہوا ہے اس طرف جہاں میں کھڑا ہوں یہ نیپال ہے اور دوسری طرف دیکھیں گے تو آپ سامنے بھارت کو پائیں گے سامنے دیکھیں یہاں پر گھنی آبادی ترنگے بھی لگے ہوئے ہیں یہ جو ہے بھارت کا حصہ جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں یہ نیپال کا حصہ ہے جیسی یہاں سے نیپال شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مسجد جو بنی ہوئی ہے ساتھ میں جو امام ہیں ان کے لیے یہاں پر یہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور مسجد بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے جو منار ہے وہ یہاں پر نظر آئے گی تو بھارت اور نیپال کی جو سیما ہے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے سٹا ہوا جو ہے چاہے بھارت کی بات کریں ہم یہ نیپال کی بات کریں تو بلکل اس طرح سے گھنی آبادی ہے اور اس طرح سے یہاں پر دیکھتے ہیں جو ایک بار فرسکر دخانی کوشش کرتے ہیں کہ جو یہاں پر مسجد ہے اس کے منارے آپ دیکھئے اور ٹھیک ہے بلکل ایک دم اگر دیکھیں تو پچاس میٹر کی بھی دوری یہاں پر نہیں ہوگی اگر بات کریں تو جو یہاں پر بھارت اور نیپال کی سیما ہے اور تھوڑی ہی دوری پر یہاں پر مدرسہ ہے تصویریں نہ صرف حیران کرتی ہیں بلکہ سوال بھی اٹھاتی ہیں کہ کیسے بارڈر سے بمشکل پچاس میٹر کے فاصلے پر بوری بستی بساتی گئے مسجد سے لے کر مدرسے تک تیار کر دیئے گئے فیلحال ہم نے نیپال میں موجود مدرسے کا ہی رک کیا ہم نے آپ کو اور نیپال کی سیما ہے اس سے مہز پچاس میٹر کی دوری پر یہ مدرسہ نورانیا اسلامیا سکول ہے دراصل یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ کوئی بہت زیادہ انتر نہیں ہے بھارت کی سیما کی یا نیپال کی سیما کی بہت زیادہ انتر نہیں ہے اس مدرسے کے پرنسپ پرنواز جاتے کیا نام آپ کا میرا نام محمود رضا ہے محمود رضا صاحب بات بھی کرتے چلیں گے دکھاتے چلے گا کتنے بچے آپ کے یہاں تعلیم لینے آتے ہیں ہمارے یہاں قریب 220 بچے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پڑھایا جاتا ہے جس میں اردو عربی ہندی دو کلاس تک ایک کلاس دو کلاس اور یہ بتائیے کہ آپ جیسے باتچی کو بتا رہے تھے کہ بھارت سے بھی بچے آتے ہیں کچھ بچے آتے ہیں کچھ بچے آتے ہیں کچھ بچے ہر روز آتے ہیں روزانہ آتے ہیں یہاں سے بھارتج آتے ہیں بھارت سے یہاں پہ آتے ہیں تو یہ کلاس روم ہے یہ بالودھ Здесь چھوٹے چھوٹے بچے یہاں جیسے نیپال سرکار بالودھر کیا کلاس کر کے دیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ سکھائیے کہ وہ کیا پرنے written کے آپ نے جو ایلفہ بیٹ اور یہ سب لکھاتے ہیں یہ باتہ یہ یہ ریسٹرڈ ہے نیپال سرکار بھارت بھارت سے وہ پچھلے کئی سال سے مدرسہ چلا رہے ہیں لیکن چوکانے والی بات یہ بھی بتائی کہ ہر دن بھارت سے چالیس سے پچاس بچے پوڈر پار کر مدرسے میں تعلیم لینے پہنچتے ہیں یہ مدرسہ بلکل پوڈر پر گھنی بستی کے بیچ بنا ہوا ہے لیکن نیپال کی سرحت میں کئی مدرسے ایسے بھی ہیں جو سونساند علاقوں میں ہیں ستھانی لوگوں سے باپچیت میں ایک بہت حیران کرنے والی بات یہ بھی بتائی گئی کہ ان مدرسوں میں ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تعلیم لینے والوں سے لے کر تقریر کرنے آنے والوں کے بارے میں سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی مدرسوں کے مکھوٹے میں کٹر بند کی نرسری تیار کیا جانے سے انکار نہیں کیا جا سکتا فلحال ہم نے نیپال سیما سے سٹے ایک اور علاقے کا روح کیا آپریشن مدرسہ کی ہماری تحقیقات جیسے جیسے آگے پڑھ رہی تھے ایک کے بعد ایک چوکانے والے کھولا سے سامنے آ رہے تھے بھارت نیپال بارڈر پر ککر مطے کی طرح اگنے والے مدرسوں کی پرطال کے دوران یہ تو ساپ ہو چکا تھا کہ بچلے کچھ زال کے دوران بھارت نیپال بارڈر کے حالات تیزی سے بدلے ہیں لیکن ایک اور چوکانے والا کھولا ایسا ابھی باقی تھا موجود ہیں بھارت اور نیپال کی سیما پر یعنی کی وہ جگہ جہاں پر ایک طرف بھارت ہے تو دوسری طرف نیپال عرصوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ بھارت کو نہ صرف سرکشہ کے طور پر بلکہ آرثک نقصان بھی پہنچا جائے اور یہی وجہ ہے کہ ان جگہوں پر جو ہے تسکری کا کام کیا جا رہا ہے نو مینز لینڈ دیکھے سامنے آپ دیکھیں گے آبادی آپ کو نظر آئے گی دراصل نو مینز لینڈ پر یہاں پر آبادی بسائی جا رہی ہے جس سے ڈیمیوگریفی چینج ہو جو سرکشہ ہے اس کو پروہاویت کیا جائے اور دوسری طرف دیش کو آرثک نقصان پہنچانے کے لیے بڑے لیول پر یہاں پر اگر بات کریں تو تسکری کا کام کیا جا رہا ہے بھارت نیپال کی کھولی سیما ہمیشہ سے تسکروں کی پہلی پسند رہی ہے اس سیما سے کبھی دیزل پیٹرول کبھی خات تو کبھی سکراب کی بڑے پیمانے پر تسکری کی جاتی ہے اس سمیں سیما پر چینی تسکروں کی بہار آئی ہوئی ہے سوال یہ ہے کی بارڈر پر تو چوبیس گھنڈے چوکسی ہوتی تو پھر تسکری کیسے ممکن جب آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے اس طریقے ساتھ بیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آس پاس پہلے گھڑاؤن بنے آتے سائیکلوں کا استعمال کر کر جو سامان ہے وہ سیما کی طرف سے دوسری طرف پہنچایا جاتا ہے اب اس سامنے بھی ایک ادھان کے طور پر ہم بکھا سیکھ سائیکل آ رہی ہے جس پہ سامان ہے یہ بھارت کی سیما سے آ رہا ہے اگر اس کو نیپال میں جانا ہے تو روکنے کے لیے کوئی یہاں پر کوئی سیما نہیں ہے کوئی سیکیورٹی ایجنسی نہیں ہے تو ایسے میں بہت سارا سامان جو ہے وہ بھارت سرکار کو جسٹی کا نقصان بھی جو ہے وہ جھلنا پڑتا ہے اس طریقے سے بورڈر کے ہاتھ پار جاتا ہے اس طریقے سے بگر روکٹوک کے کوئی بھی یہاں پر سائیکل سے آ جا سکتا ہے یہ دیکھئے ہم نے جو آپ کو سکس دکھائی دے رہا ہے اب یہ بھارت کی سیما میں ہیں لیکن کچھ ہی پلوں کی دوری بے جیسے ہی یہ کچھ قدم آگے چلے گا تو نیپال کی سیما میں ہوگا یعنی کہ اس بورڈر کے اگر بات کرے گے جو کی اوپن ہے نہ صرف ڈیموگریفی کو چینج کیا جا رہا ہے بلکہ جو سرکار ہے اس کو بھی راج سب کا نقصان پہنچانے کے لیے یہاں پر گتی ویڈیو کو انجام دیا جا رہا ہے نیپال میں آرثک سنکٹ کی وجہ سے مہنگائی پڑھی ہے ایسے میں بھارت سے سستے سامان کی تسکری کر بورڈر پار کر نیپال بھیجا جا رہا ہے تسکری کے سامان کو کھیتوں اور پکڈنڈی کے راستے اس بار سے اس بار لے جایا جاتا ہے سامان سوپنے کے بعد وزن کے حساب سے پیسے دیے جاتے ہیں پہلے تسکری کا مابلہ چھوٹی جیزوں تک ہی تھا لیکن اب اسی کی آر میں نشے اور ٹرکس کی کھیپ سپلائی کیے جانے کے بھی کھولا سے ہونے لگے ہیں اسی لیے نیپال بورڈر پر دسکروں پر لگام لگانے کی قواعد شروع ہو چکی ہے سامنے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر انٹیگریٹی چیک پوست جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے لینس پوٹس آر تھرٹی آف انڈیا اسے بنا رہی ہے حالیٰ کی اندر جانے کی جات نہیں ہے لیکن اس کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ہم نے اپنی جو ہے ریپورٹ میں بھی پایا کہ جگہ جگہ پر جو ہے سائیکل اور انہیں مادموں سے کیونکہ بھارت اور نیپال کا جو بورڈر ہے وہ کھلا ہوا ہے تو اس کھلے ہوئے بورڈر کا فائدہ اٹھا کر کافی بڑے لیول پہ تذکری کی جاتی ہے بگر کر آدھان یعنی کی کر چکائے بینا ہی ادھر سے ادھر ساوان جاتا ہے تو اس پر پوری طرح اس لگام لگانے کے لیے بھارت سرکار نے یہ آئی سی پی بنانے جو ہے دوہزار بیس میں شروع کیا تھا جو کی اس سال کے آخر تک بن کر پورا ہو جائے گا ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم نے بھارت اور نیپال سیما پر بننے والے مدرسوں اور مسجدوں کو لے کر پوری پرطال کی جو دیکھا جانا اور سنا وہ واقعی حیران کرنے والا تھا خاص طور سے جس طرح بورڈر پیلر کے اوپر ہی رہائشی بستیاں کھڑی کرنی گئی ہیں سبب ہے بلکہ پورڈر کی سرکشہ کے لیے بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے سیوک ہے یا پھر سازش لیکن سوال ضرور ہے کہ نیپال کی سرحد پر ککرمتے کی طرح اگے سیکڑوں مدرسوں کی سچائی کیا ہے سرکار نے کہا پولیس نے بتایا کہ چند سال کے دوران بھارت نیپال پورڈر پر تین سو سے زیادہ مسجدیں اور مدرسے اسطرت میں آ چکے ہیں سوال ہے کیا تعلیم کے نام پر کٹر بند کی فصل تیار کی جا رہی ہے کیا ہندوستان کو دہلانے اور کمزور کرنے کی سازش ان دیواروں کے بھیتر شکل دے رہی ہے اس لیے چند برسوں کے بھیتر وجود میں آئے ان مدرسوں کا اصلی مقصد کیا ہے انہی سوالوں کا جواب سرکشہ ایجنسیا خانگال بہی کیامرہ پرسن خورشید خاند کے ساتھ جیتیندر بھارٹی دیوی نائن بھارت ورش بھارت نیپال بورڈر موسیقی